اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بدراللہ نام کا مطلب اور اس کے مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لئے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لئے کیا جاتا ہے بدر کے معنی ہے چودویں کا چاند جبکہ اللہ سے مراد ہے اللہ کا بندہ یعنی اللہ کا ایسا بندہ جو چودویں کے چاند کی طرح روشن ہو بدر اللہ نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں صرف رست ہے پاکستان نمبر دو پر ہے سعودی عربیہ اور نمبر تین پر ہے افغانستان اور اس نام کے افراد کے لئے موافق سمجھ جانے والے دنوں میں شامل ہیں منگل اور جمعرات نمبر چار کو اس نام کے افراد کے لئے مناسب سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لئے موافق سمجھ جانے والی داتوں میں شامل ہیں تامبہ اور لوہا اس نام کے افراد کے لئے موافق سمجھ جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سورک اور بنفشی جبکہ روبی نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لئے مناسب سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی تمام تر مشکلات سے ٹکرانا پسند کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ